لیکن جو ہجاب کی ڈیفینیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے کریمی صاحب اور جو آج کل لکس سامنے آ رہی ہے مطلب جو ڈیزائن سامنے آ رہے ہیں ڈیزائنرز ہجاب سامنے آ رہے ہیں ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پیش نظر ہے جس میں آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کچھ عورتیں ہیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے چس لباس اس کی بھی شریعت نے مضمت کی ہے پھر آپ نے کہا ڈیزائن ایسے ہیں جس کی طرف لوگ اٹریکٹیو ہیں اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ایسا لباس یا ایسا ہجاب جس کے اندر کچھ ایسی خوبصورتی ہے جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو ایسا ہجاب بھی پہنے سے گریز کرنا چاہیے جس وقت ہم اسلام کے ان دائرہ کار کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسمہ ایک مرتبہ آئیں تو ان کا لباس باریک تھا آقا علیہ السلام نے فوراں نظریں پھیر لی تو سرکار دوالم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے لئے یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا باریک لباس پہنے یعنی چھوٹے بچے ہوں ان کے لئے معاملہ اور ہے لیکن جب جوان ہو جائے بلوغت کے بعد پھر اس کے لئے الگ سے احکامات شریعت نے عطا فرمائے ہیں چونکہ ہمارے ہاں کنڈیشن اب ایسی بن چکی ہے کہ نوجوان خواتین اور بالکل جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے ممالک میں اور یا دوسری تعذیبوں میں جب یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں تو اسلام تو چونکہ ان کو تحفظ دے رہا ہے اسلام نے لفظ فیمیل کو عورت کہا کیا یہ تو نہیں ہو گیا کہ اسلام بھی ایک بزنس کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ ہمارے ہاں یہاں ہند میں پاکستان میں عموماً جو عرب پردے کے ڈیزائن ہے یا وہاں جو لباس کی شکل ہے عورت کی اس کو فالو کیا جاتا ہے جی بالکل یہ بات یہ ہے کہ عرب کی اگر سیویلائزیشن اور تعذیب کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں ان کا اپنا ایک دائرہ کار اور طریقہ کار ہے ہم چونکہ یہاں پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں پارٹیشن سے پہلے عورت کو دیکھے کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ ہندو عورت ہے یہ مسلم عورت ہے یعنی یہ چیزیں کنڈیشن کلیر ہو جاتی تھی ان کے لباس سے اسلام اگرچہ لباس پر اسرار نہیں کرتا لیکن اسلام نے تن ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ کچھ اصول بتائیں ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں اکبر علا بادی نے بڑی پیاری بات کی بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اکل پہ مردوں کی پڑ گیا بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب اگر ایک خاتون برقے میں مطلب جو ایک پردے کا مکمل زاویہ ہے اس کو رکھ کر اگر وہ پروگرام ریکارڈ کرواتی ہیں تو چلیں وہ تو مان لیا لیکن جو دیگر چیزیں ہو رہی ہیں جن کی جانب میں نے آپ نے دونوں محزز مہمانوں سے اشارہ بھی کیا انہی کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر تو گندہ الٹی بیٹی نظر آتی ہے جی دیکھیں جو اسلام کے اصول اور قواعد و ضوابط ہیں اس کو چینج تو نہیں کیا جا سکتا اور جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینے حیات میں یہ اصول ملے تو ہمیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اب تو آپ نے جو بات کی ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے مہد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ وہ جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ اتنی باہیا تھی زندگی پوری آپ نے حیاء کے ساتھ گزاری جس وقت آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہ سے ذکر کیا کہ مجھے فکر ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھے گا تو اس وقت جو میں نے ساری زندگی حیاء کے مکمل طور پر پاسداری کی وہ میں کیسے قائم رکھوں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا حبشاں میں جب جنازے اٹھتے تھے عورتوں کے تو وہ جنازہ عورت کا جو ہوتا تھا اس کے اوپر خجوروں کی چھال رکھ کے پھر چادر رکھتے تھے فرمایا آج تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا میں نے زندگی بر حیاء کے ساتھ ہی گزاری ہے وسال کے بعد بھی جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اسی طرح میرے جنازے کے اوپر اسی طرح خجوروں کی چھال رکھ کر اس کے اوپر چادر رکھی جائے تاکہ میری حیاء سلامت رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی بیٹی کو حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسلام نے اگر لفظ عورت ہم کیوں بولتے ہیں عورت کا مطلب ہی وہ ہے جو چھپی ہوئی چیز ہے فیمیل کے لیے لفظ عورت بولا جاتا ہے عورت آرہ یعور عورتن سے بنا جس کا معنی ہی چھپی اور پشیدہ چیز کا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرکار کی خدمت میں جلوہ فرما تھی کہ نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اضعار مطارعہ سے کہا کہ آپ پردے میں چلی جائیں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبینا ہے ان کو تو نظر ہی نہیں آتا سرکار فرماتے ہیں نبینا وہ ہیں تم تو نہیں تمہیں تو دکھائی دے سبحان اللہ یہ عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں نہ دیکھیں اور نہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کوئی روابط اور تعلق قائم رکھیں جہاں تک علم کی بات ہے یا کچھ ایسے معاملات اس میں فقہانے استثنائی صورتیں ذکر کی ہیں